یہ علاوات سے بچہ آیا ہے جلتوں بچے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو زاکر نائک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس نے جو خرافات کی ہے اور یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کہتا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایک سیئے صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ عالی حضرت نے لکھا ہے کہ جس کسی کے اندر کوئی بات ہو اگر ایک پرشنٹ اس میں ایمان ہو تو اسے مسلمان کہیں گے کافر نہیں کہیں گے تو زاکر نائک کے لئے کیا حکم ہے یہ پوچھ رہے ہیں زاکر نائک نے کہا ہے کہ رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تو اس سے متعلق الہاباد میں ابھی پرشا بھی نکالے تھے جس میں اس سے ثابت ہوا کچھ لوگ وہاں بات بھی کیے ہیں کچھ لوگوں نے ان سے انٹرنیٹ کے ذریعے بات بھی کیے ہیں تو اس میں اور پرشا نکالے کے چھپوائے ہیں تو اس میں سرکار بولوں نے یہ تھا کہ سرکار مردن مٹی میں مل گئے یہ بھی ان کا عقیدہ ہے بھئی تو یہ تو کئی سوالات ہو گئے پہلے تھے ایک ہی سوال کو حال ہونے دیجئے لاکر نائک کے مطالب پہلے تو حضور وہ بتا دیں کہ جو ایک بات میں سو احتمال ہوں تو ایک احتمال اگر ایمانی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے یہ یہ بات لوگ بے محل بیان کرتے ہیں ایک صاحب ہیں دیلی میں اور بظاہر حضور مفتیاد احمد سے انتصاب بھی رکھتے ہیں لیکن اب ان کا وطیرہ ہو گیا ہے علماء کی شان میں گستاخی کرنا اور بہت سارے جو ہے وہ کفریات بولنا ان کا جو ہے وطیرہ ہو گیا ہے اور کبھی کبھی جو ہے وہ سنی وہابی اتحاد کے مطالق بہت گرم جوشی سے جو ہے بیان کرتے ہیں اور اس کے لئے حضور محمد الرسول اللہ صل اللہ تبارک و تعالی کے معاہدے کی بھی دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضور نے معاہدہ کیا تھا اور اللہ پر یہ جڑ دیتے ہیں کہ حضور نے معاہد اللہ یہودیوں کو اور مسلمانوں کو ایک کیا اور یہودیوں مسلمانوں کے درمیان اتحاد قائم کیا تو یہ اس کو اتحاد کا نام دینا اور سنی وہابی کو ایک کرنا یا یہودی اور مسلمان کو ایک کرنا اور کسی کافر اور مسلم کو ایک کرنا جو ہے یہ جو ہے آج کل کے بداخنوں کا جو ہے تو کفر ہو سکتا ہے لیکن محمد الرسول اللہ صل اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جن سے دین نکلا اور جو شہریں ہیں ان کا یہ فیل جو ہے ہرگز نہیں ہو سکتا انہوں نے جو ہے یہودیوں کو مسلمانوں کو ایک نہیں کیا ایک ضرورت کی تحت ابتدائے اسلام میں کچھ جو ہے مہادے کیا تھے جو اب قائم نہیں رہے اور نہ اب ان کی اجازت ہے نہ ان کی کوئی ضرورت ہے تو ان کے اس سے بڑھ کر کے ان کی یہ بھی سیڈی آم موجود ہے کہ جس میں جو ہے انہوں نے اسلام کو دوسرے مذائب سے جو ہے ملایا ہے اور اسلام اور کفر کو جو ہے وہ ایک کیا ہے ان کی وقالت میں بھی لوگ کہہ جاتے ہیں کہ اگر 99 وہ جو جو ہے اگر جو ہے وہ کفر کیوں اور ایک وجہ ایمان کیوں تو کافر نہیں کہا جائے گا کافر حقیقت میں کافر ہونا یہ اور بات ہے اور کسی کے کسی کے کلام میں یا کسی کے فعل میں جو ہے کفر کے پہلوں کا ہونا جائے وہ اور بات ہے اگر قطع نظر اس کے وہ آدمی کافر ہے یا نہیں ہے لیکن اس کے قول کی شناع جو ہے وہ ضرور بیان کی جائے گی ذاکر نائق جو یہ کہتا ہے ذاکر نائق تو کھلا ہوا وہابی ہے اور ابھی اس کے متعلق یہ سوال آیا ہے کہ انہیں حضور محمد الرسول اللہ سلی اللہ وatre interdisciplinary و تعالی глدند اور صلی اللہ کو یہ ماعاذ اللہ یہ فرمایا یا یہ کہا کہ حضور ماعاذ اللہ مرکے مٹی میں مل چکے ہیں اور یہ بھی کہا کہ حضور کو مانم غلط ہے اور یہ بھی کہا کہ حضور سے مانگنا حضور سے مانگنا حرام و شرک ہے اور حضور کو مانم حرام ہے حضور سے مانگنا حرام و شرک ہے یعنی حضور سے مدد طلب کرنا حرام و شرک ہے اور حضور کو ماننا بھی حرام ہے تو اس کو تو ابھی کلمے کی شمج نہیں ہے کلمہ جو ہے ہم کو بتاتا یہ ہے کہ اللہ کو ماننا اسی وقت ہوگا جب رسول کو مانو گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اگر جو ہے اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں یہ آدمی کہے اور کہتے کہتے مر جائے جب تک محمد الرسول اللہ دل میں نہ ہو اور دل کے مطابق اس کی زبان جائے محمد الرسول اللہ نہیں کہے گی مسلمان نہیں ہوگا اور اگر محمد الرسول اللہ کہا لا الہ الا اللہ نہیں کہا تو مسلمان ہوگا اور تو یہ کلمہ تو یہ بتاتا ہے اور کلمہ یہ بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ مر کے مٹی ہیں مل گئے لیکن کلمہ یہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں جیسے پہلے جویسے آج ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ منی جشمِ حالم سے چھک جانے والے تو زاکر نائق جو ہے وہ تو وہابیوں کا مبلغ ہے اور دے بندیوں کا مبلغ ہے وہابی نواز ہے دے بندی نواز ہے بے شک وہ کافر ہے اور اس کے علاقہ جو ہے وہ یزید کا وکیل ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ قوتر کی شان میں جو ہے وہ کنی کو استاخی کرتا ہے یزید قمیر ممین کہتا ہے اور یزید کے مقابلے میں حضرت امام حسین نے جو جنگ کی ان پر سیاست کا اور اقتلال کا عزم لگاتا ہے تو یہ قول بے محل ہے اور یہ یزید کی زاکر نائق کی وقالت مالم ہوتا ہے جو ایسا قول کرتا ہے وہ اپنے اس بہن بے محل قول سے بہت بہت آئے ابھی ابھی زاکر نائق کے کچھ پروگامات تھے یہاں یوبی میں سب سے پہلا پروگام تھا علاہباد میں اس کے بعد میں لکناؤں میں تھا اس کے بعد میں کانپور میں تھا تو جماعت رضا مصطفی علاہباد کے صدریں شاہد صدیق ایڈوکیٹ صاحب تو انہوں نے وہاں پر علاہباد میں اس لسلے میں کافی ان تمام چیزوں کو بنیاد بنا کر کے وہاں پر اس کے بائیکارٹ کا پروگام بنایا اور اس کا کافی کامیاری ملی زاکر کے پروگام کا لوگوں نے بائیکارٹ کیا اور پورے یوبی ہی سے بائیکارٹ ہو گیا تو یہ تو بہت ہی خوشی کی بات ہے اور کل وجہ ریپورٹ ملی ہے کہ اس نے یہ جو بقا تھا اس لسلے میں یہاں پر استفتہ آیا اور مولانا افضال انقریب اس کا جواب تیار کر رہے ہیں وہ جنہوں نے استفتہ کیا ہے ان کو اس کا جواب مل جائے گا کل مجھے ریپورٹ ملی کہ مفتی محمود اختر صاحب بمبئی کے حضرت علامہ زیادہ المصطفی صاحب کے ساتھ اگر کے بات بانجے اور دوسرے علماء مفتی عشر فردہ وغیرہ نے اس کو پھیرا اور اس سے سوالات کیے تو اس کو بن نہیں پڑا تو اس نے کہا کہ مجھ سے جو ہے غلطی ہو گئی اور غلطی ہیں میں نے ایسا کہہ دیا کچھ اس کے دیوبندی مولوگی تھے وہ اس کی وقالت کرنے لگے کہ انہوں نے چار حج کیے ہیں اور ایسا ہے ویسا ہے لیکن بہرحال اس نے جو ہے اپنی غلطی کا جو ہے اعتراف کیا ہے اگر جو ہے اس کے باوجود جو ہے کوئی سننی سے ہی لقیدہ نہیں ہے وہ جیسا تھا ویسا ہی ہے یہ حق کی جو ہے عدیم فتا ہے اور اس کا بائی کارٹ ہونا ہی چاہیے ابھی جو علاوات کی تنظیمیں نکلی تھی حضرت اس میں کئی ایک تنظیمیں ہیں میں گیا ہوا تھا علاوات تو اس میں دو چار پرچے بھی مجھے ملے جس میں لوگوں نے بائی کارٹ کیا ہے ابھی علاوات گیا تھا میں کچھ دن پہلے تو کچھ پرچے ملے مجھے وہاں تنظیموں میں تو وہاں کے لوگوں نے بائی کارٹ کا جس وقت اعلان کرنا شروع کیا تھا نہیں کہ آپ کے یہ عقائد ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ ہاں اگر کچھ کو برا لگے تو لگے میرے عقیدے یہی ہیں